بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز آج میں آپ کے لئے ایک بہت اچھی بلیچ لے کر آئی ہوں جو بلیچ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں آپ اپنے چہرے کو بہت اچھے سے صاف کر سکتے ہیں آپ کی فیس پر جتنی بھی گندگی ہو جتنی بھی ڈرٹ ہو وہ آپ اس بلیچ کی مدد سے ٹھیک کر سکتے ہیں آپ اس بلیچ کو تقریباً ہفتے میں ایک بار ضرور یوز کریں دیکھئے گا کہ اس سے آپ کا اچھا آئے گا بہت افیکٹیو ہے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اگر آپ اس برینڈ کی بلیچ لیں گے تو یہ بہت ہی شاندار رہے گی اگر آپ لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کوئی سستی سی بلیچ بھی لے لیں آپ لوگ پیچ بلیچ کریم بھی لے سکتے ہیں اولیویا بلیچ کریم بھی لے سکتے ہیں میں یہ یوز کرتی ہوں تو میں اسے ہی ایڈ کروں گی میں دوسری بلیچ کریم اس لئے یوز نہیں کرتی کیونکہ اس بلیچ کریم سے جو ساشے والی بلیچ کریم ہوتی ہیں اس سے آپ کے بال بالکل کولڈن ہو جاتے ہیں یہ والی جو بلیچ کریم ہیں یہ آپ کے بالوں کو اس سین ٹون کے ساتھ سیم میچ کر دیتی ہے اس سے دور سے بھی آپ لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ آپ کے فیس پر بلیچ ہوئی بھی ہے اگر آپ اولیویا بلیچ کریم یوز کریں گے یا کوئی اور برینڈ کے بلیچ کریم یوز کریں گے تو دور سے ہی پتا چل جاتا ہے بہت شاندار ہیں لیکن مجھے صرف یہی بلیچ کریم سوٹ کرتی ہے تو میرے لیے یہی بیسٹ ہے تو ہم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ کیس طرح سے کیا چیز ایٹ کرنی ہے اور کس طرح سے یوز کرنا ہے اسے آپ نے ایک بال لینا ہے اس میں آپ نے لینا ہے بلیچ دیویلپر اور بلینڈر لینا ہے یہ میں آپ کو تھوڑی سی بنانا بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ تقریباً آپ نے ون ٹیبل سپون لینی ہے دیویلپر کا اور بلیچ کریم کا جو بلینڈر ہے وہ لینا ہے آپ نے پاوڈر جسے کہتے ہیں وہ آپ نے لینا ہے بلکل دو چٹکی کے برابر یہ دیکھیں یہ اتنا میں نے لیا ہے اور آپ نے لینا ہے یہ میرے پاس ہے کون فلور یہ آپ نے لینا ہے ہاف ٹیبل سپون کون فلور اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے الویراجل الویراجل آپ یہ بھی ہیوز کرسکتے ہیں یہ بھی ہاف ٹیبل سپون لینا ہے آپ نے الویراجل آپ یہ بھی ہیوز کرسکتے ہیں آپ جو گھر میں آپ کے گارڈن میں ہوتا ہے وہ بھی ہیوز کرسکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے چاروں چیزیں لی ہیں اسے میں اچھے سے مکس کروں گی یہ کریم بن جائے گی اس کا پاوڈر آپ نے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ اس کے کوئی ذرات نہ رہ جائیں اگر اس کے ذرات رہ جائیں گے تو آپ کی سکن جل بھی سکتی ہے اس لیے آپ بلیچ کے پاوڈر کو اچھے سے ملٹ کیا کریں اور جب آپ اچھے سے ملٹ کریں گے تو اس کی یہ نشانی ہے کہ یہ تھوڑی سی پھولنا شروع ہو جائے گی یہ میں برش کی مدد سے آپ کو ملٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے اسے اچھے سے ملٹ کرنا ہے اسے آپ اپنے فیس پر اپلائے کر لیں اسے آپ اپنے ہاتھ پاؤں پر یوز کریں یہ بہت ایفیکٹیو ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھے ہیں اور یہ اچھے سے جب یہ ملٹ ہو جائے گی تو یہ تھوڑا سا پھولنا شروع ہو جائے گی اسے آپ تقریباً پانچ منٹ اسے رکھ کے چھوڑ دیں یہ پانچ منٹ تک جب رکھی رہے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اسے اپلائے کرنا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ جہاں جہاں میں اسے اپلائے کروں گی ادھر کا کلر ادھر کی رنگت کتنی اچھی ہو جائے گی یہ دیکھیں تقریباً آپ دس سے پندرہ منٹ اسے چھوڑ دیں اس طرح سے ہی اور پھر آپ دیکھے گا کہ اس کے ریزلٹ کتنی اچھے آئیں گے یہ دیکھیں یہ بچی کوئی بلیچ کریں میں نے اپنے فیس پر اپلائے کر لی ہے میں وہی چیز آپ کو دکھاتی ہوں جو میں خود یوز کر سکوں جو مجھے سوٹ کرے تو مجھے یہ بہت سوٹ کرتی ہے یہ میرے لیے بہت اچھی ہے میں کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیتی تاکہ آپ کی کوئی چیز ضائع نہ ہو ایسے آپ ریمیڈی بتائیں کہ اچھی سے اچھی ٹپ آپ لوگ بتائیں اپنے ویورز کو جو آپ خود یوز کریں تاکہ کسی کا فیس خراب نہ ہو کوئی آپ کو برا بھلا نہ کہے اور آپ کا چینل بھی بہت اچھا سا گروہ کرے تو یہ دیکھیں یہ ابھی دس سے پندرہ منٹ نہیں ہوئے یہ دس سے پندرہ منٹ ہوں گے تو میں آپ کو اس کو ریموو کر کے دکھاؤں گی اس کا ریزلٹ یہ دیکھیں یہ میں نے اب اس کو ریموو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ریموو کر دیا ہے جہاں جہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ نشان آپ کو فیل ہوگا یہ جہاں جہاں میں نے اپلائے کی تھی ادھر سے اس کا ریزرٹ کتنا اچھا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی میری یہ دیکھیں نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ کوئی اور بہترین سا ٹپ لے کر آنگی بہت اچھا ٹوٹکا لے کر آنگی جب تک کے لیے اللہ حافظ